بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اپنی پرسنیلٹی کے مختلف پہلوں کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا کیا امپروو ہم کر سکتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے گروپ ڈائنیمکس یہ کہہ کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اب دیکھئے یہ ہمارا موڈل جس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مختلف صلاحیتوں کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آئیے برینسٹارننگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گروہوں کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا پڑتا ہے آپ گروہ کون سے ہوتے ہیں آپ کا گھر ہے کمپنی ہے آپ کسی دکان میں کر رہے ہیں کام یا دوستوں کا گروہ ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں یا کسی آپ پارٹی میں کوئی مذہبی پارٹی ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وغیرہ میں کہیں پہ رہتے ہیں آپ کیسے رہتے ہیں اب آپ بتائیے یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی بیلنس شیٹ آپ بنائیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ امپروف کر رہے ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں کہاں ویکی نیسز ہیں ایسی کوئی لسٹہ بنا چکے ہوں گے تو اب اس میں یہ اسی question کا آپ answer وہاں پہ لکھ لیجئے اب اپنے گروپ کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں آپ کا کچھ ہے idea کیسے آپ امپروف کر سکتے ہیں اب آپ practical دیکھیں آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے جس میں آپ کے ساتھی خوش ہوتے ہیں اور ان کی motivation بھی اچھی ہو جاتے ہیں اور اس کا reverse بھی دیکھ لیں کہ آپ کا کونسا ایسا رویہ ہوتا ہے جس میں آپ کے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی motivation گر جاتی ہے اس کے لئے آپ کو example کے طور پہ خود آپ کا اپنا personal experience ہوگا اس سب کو اپنے note کر لیجئے جتنا یاد آجائے کہ جنب یہ کیا تھا میں نے تو میرا یہ دوست سے میری family ناراض ہوئے تھے یہ کیا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے تو یہ کہ لسٹ آپ کے پاس اچھی بنتی جائے گی اور آپ کا یہ جو جو گروپ ڈائنیمک ہے آپ کے اچھے ہو جائیں گے آئیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ کسے کہتے ہیں organization ہو trust ہو company ہو party ہو ان سب ہو کہتے ہیں a group is two or more individuals interacting and interdependent who perceive themselves as being a group and have come together to achieve particular objectives یعنی گروپ کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی وہ اس لیے ملتے ہیں کہ کوئی ایک خاص مقصد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں یعنی ایک آدمی اکیلے ہی کر لے کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا ہے ہر آدمی کو ساری صلاحیتیں نہیں دیں کچھ دیں ہیں کچھ نہیں دیں تو اس لیے آدمی دوسرے کے ساتھ بنتا ہے کہ یہ اس کی وہی اگزیمپل ہے کہ شادی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ مرد میں کچھ صلاحیتیں نہیں ہوتی وہ صرف خاتون میں ہوتی ہیں خاتون میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اور کچھ نہیں ہوتی ہیں ان کے ہاں اور وہ مرد میں ہوتی ہیں تو اس لیے جا کے وہ اگر صحیح ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو وہ شادی بڑی اچھی کامیاب ہوتی ہے اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہو تو پھر اس کے بعد پوری زندگی جو ہے اسی میں ماتم ہی چلتا اور کچھ نہیں اگروپ is effective when it satisfies these criteria یعنی یہ ایک صلاحیتیں جو ہوں تب جا کے گروپ اچھا بنتا ہے ورنہ نہیں ایک دوسرے ایک ساتھ میچ کر رہے ہو کہ آپ دونوں کا مقصد ایک ہی ہو اور دونوں کی بس صلاحیتوں کا تھوڑا فرق ہو باقی ہو مقصد ایک ہی ہو production output کہ آپ جو اس کا result ہے جو حصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی مقصد ایک ہی ہو capacity of continued cooperation ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ cooperation کریں اگر cooperate نہیں کریں گے تو پھر سب نکامی ہو جائے اور اصل اصول وہی ethics ہے truth سچائی کے ساتھ ایک دوسرے پہ آئیں اور code of ethics تو آپ already پڑ چکے ہیں اور ہر lecture کے end پہ وہ جو جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کے طریقے ہیں وہ عرض کر دی ہیں تو آپ وہی کو دیکھ لیں اور مزید اس میں add کر لیں جو بھی آپ کے ذہن میں idea ہے mutual accountability یعنی ہر آدمی یہ سمجھے کہ یار یہ اگر نقصان ہوا تو میرا بھی ہوگا اس کا بھی ہوگا دوسرے کا بھی ہوگا پھر اس سے motivation اچھی آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو check بھی کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اور improvement آئے گی capabilities differences یہ لازمی ہونا چاہیے ورنہ اگر دونوں ہی شائر ہوں تو پھر دونوں ہی شائر ہی کرتے رہیں گے سنے گا کوئی بھی نہیں یعنی اگلے کی ایک صلاحیت ہو دوسرے کی دوسری ہو تب جا کے کچھا group بنتا ہے types of groups formal اور informal formal groups تو وہ ہیں کہ جیسے organization کے departments ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی policies and procedures جہاں لکھے ہوئے ہوں اس کو formal group کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک company ہے ایک firm ہے یا کوئی trust ہے یہ اس طرح کی چیز ہے informal groups وہ ہوتے ہیں کہ interest group کہ جن کو اپس میں interest ہو تو وہ دوست بن کے اکٹھے ہو جاتے ہیں friendship group ہوتے ہیں اس طرح مل کے اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں کچھ کھیل لیتے ہیں یا کچھ اور کھانا کھا لیتے ہیں ایک دوسرے سے اپنا ایک دوسرے سے education یا اپنا ایک knowledge وہ شیئر کر لیتے ہیں experience شیئر کر لیتے ہیں بس بات قتم اور parties جو ہے نا وہ بھی اب آکے formal group بن گئیں کہ جیسے political party ہو یا religious party ہو تو وہ بھی اسی طرح کے ایک اسی طرح سے group بقاعدہ organize اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنا کوئی ہے ایک head کسی کو بنا لیتے ہیں اپنے جو بھی سب سے جس کو وہ سمجھ رہے ہو اور انہی کو اپنا لیڈر بنا کے ان کے مطابق چلتے ہیں تو یہ ایک example up stages of group development یعنی کوئی group کیسے بنتا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے اب دیکھئے پہلا step ہوتا ہے forming یہ 1965 کے یہ research کی ہوئی ہے تک من ایک scholar انہوں نے کہ پہلا step ہوتا ہے forming کا forming کا بننا یعنی اس کے لئے کہ اب دو چار گروہ جو ہیں کٹھے ملے ایک دوسرے پہ ماننے اور دونوں اب اب ایک دوسرے سے discussion کرنے لگے یہ forming اب کرتے کرتے اب جنہ اب اتفاق ہو گیا سب کا اور سب نے مل کے اب ایک اپنا group بنایا اگلا step ہوتا ہے storming کا یعنی اب جب وہ practical کام کرنے لگتے تو پھر اختلافات آنے شروع ہوتے ہیں یہ storming کا step آتا ہے اس میں اختلاف اگر تو ہلکے پھلکے ہو تو پھر تو کوئی اتنا issue نہیں اس کے بعد پھر تیسرا step norming کہ جب آپ پس اختلافات ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہو جائیں تو نہ ہو تو ختم ہو جاتا معاملہ اور جتنے اختلافات آتے ہیں وہ حل ہو جائیں تو پھر اب ایک بقاعدہ ایک طرح کا group بن جاتا ہے جس کا head کوئی بن جاتا ہے کوئی party کہہ لیں group کہہ لیں company نہیں کہہ لیں جو مردی کہہ لیں آپ بھی facebook میں ایسی group بنا رہے ہوں اس کے بعد پھر تب جا کے چوتہ سٹیپ ہوتا ہے پرفارمنگ کا کہ اب وہ جا کے پرفارمنگ کرتے ہیں اور جو جو کام کرنا ہے وہ کرنے لگتے ہیں ایکشن کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی motivation اگر زیادہ ہے تو بڑا اچھا کام چل رہا ہوتا ہے اور چلتا 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 فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک بزنس کرنا ہے تو سب مل کے کر رہے ہیں پروفٹ آرہا اگر کوئی political party بنانی ہے تو بنا لی ہے تو بنا کے اب اپنے الیکشن تک آنا ہے اس کے لئے اپنے تیاری کرنی ہے اس کے لئے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ وہ معاملہ اس کے بعد آخری سٹپ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ بالکل اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پورا ہو جائے اس کے بعد اگر ایک خاص پروجیکٹ کے لئے ہو تو معاملہ ختم سب سلام دعا کر کے چلے گئے اور اگر جو پرفارمنگ آپ کر رہے تھے اس میں سے جو فائدہ حاصل کرنا تھا ہو گیا اب مستقبل میں امید ہمیں مل سکتے تو پھر بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں لیکن پھر دوبارہ سٹارمنگ کا سلسلہ نیا شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی الابگی بھی ہو جاتی ہے اکٹھے بھی رہتے ہیں تو یہ ایک گروپ ڈیولپمنٹ ایسے چلتی ہے اب آئیے سٹیجز آف پہچان لیں ایک دوسرے کو ملیں جو لیں سوچیں غور کریں ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں کیا جی یہ ایسا مگر یہ گروپ بنا لیں اس میں آپ یہ کریں گے اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا ہر ایک آئیڈیا دے گا تو کرتے کرتے آئے گا اس کے بعد دوسرا سٹارمنگ کا جائے جب اختلافات آئیں گے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا اور ایموشنالیٹی ایگریمنٹ کہ ایک دوسرے میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے تو پھر تو لڑائیوں نہیں اس لیے جذباتی ہو گئے نہیں بلکہ لوجیکلی ایک دوسرے سے اچھے اچھے ایٹیٹیوٹ سے کرتے جائیں کہ اگلے کو برا نہ لگے اور ڈس ایگریمنٹ ریزولونگ کو بھی حل کریں اس کے لیے عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب زیادہ جس پہ سب محبت کرتے ہیں کوئی ایک صاحب ایسے ہو تو وہ سب کے اختلاف کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور یہ نہ ہو تو پھر درہ مشکل ہوتا ہے پھر نارمنگ سٹیجن کے نارمل آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر پر 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 سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ مچیور ارگنائز کہ آپ نے ایک جو ارگنائزیشن بنا لی تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سینرجی مل جاتی ہے اور آپ کا فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے سینرجی کیا سینرجی کو اردو میں سمپل آپ کہہ لیں کہ ایک اور ایک گیارہ کہ یعنی ایک اور ایک کیوں ہی کٹھے ملتے ہیں کہ جب ملتے ہیں تو اس کا گیارہ بینیفٹ ملتے ہیں یہ جو بات کسی نے جذباتی طور پر کی ہے لیکن بات ٹھیک ہے کمپلیکس ٹاسک اسپیشلی جو کمپلیکس معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک آدمی نہیں چلا سکتا اس لئے دو تین چار ایسے ملنے پڑتے ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بنا رہے تو ایک اکیلہ اگر کرے گا تو اتنا نہیں چلے گا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا آدمی بھی چاہیے جسے آئی ٹی بھی آتی ہو دوسرا جسے سائنس پتا ہو تیسرا آدمی جسے بزنس ایڈمیسٹریشن آتی ہو تو یہ سب مل کے پھر ایک اچھا انسٹیوٹ بنتے لیکن وہی نہیں اس کے پھر اس کے بعد ہینڈل انٹرنل ڈس اگریمنٹ یعنی آپ کو اگر کوئی اختلاف آپس میں آ جاتا ہے تو اس کو درست کرنے کا بھی آپ کو طریقہ آ چکا ہو تو پھر آپ کا ریزلٹ اچھا آتا ہے لیکن اگر اختلاف میں لڑائی جگڑی چل رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر تلاقی ہونی ہے پھر ڈیولپ ریزلٹ اس کا جو جو بھی فائدہ ہے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا پھر تو بات ختم ہو گئی پھر تو ایڈجارننگ ہے کہ جائیں جی الگ الگ اپنا کام کریں جائیں لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جو کنٹینیو ہونے کا تو پھر ایڈجارننگ ابھی نہیں ہوگی پھر آپ کا وہی پروسس وہی دوبارہ سٹارمنگ سے شروع ہو جائے گا اور پھر چلتا جائے گا جب تک یہ جس کام کے لئے آپ نے اکٹھے ہوئے تھے تو اگر ابھی تک آگے بھی آنا ہے تو چلتا جائے گا سلسلہ گروپ ایفیکٹیونس میں جو ضرور یہ ایکیوریسی ایکیوریٹ ہر ایک سچائی کے ساتھ بات کریں ایک دوسرے کا فراڈ نہ کریں کرییٹیویٹی ہر ایک کے اندر کرییٹیویٹی ہو تب بھی اس کی صلاحیت ہوگی تو جا کے اس میں value add کرے گا speed speed بھی سب کی ایک دوسرے ساتھ میچ کرتی ہو یہ ایک بہت تیز ہے اور ایک بلکل آہستہ آہستہ چل رہا تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا پھر تو گروپ اگر وہ بھاگنا چاہ رہے تو نہیں چلے گا کہ ملتا چلتا قریب قریب تو ہو تیر acceptance ایک دوسرے کو accept بھی کر رہے ہو تب چلتا ہے اس کے بعد آئیے یہ چیز ہے آپ کی brain brain کی یہ جو picture ہے اس میں دیکھیں آپ کے جسم میں ایک left کا حصہ ایک right کا ہے ان کی الگ گلگ سے کچھ نہ کچھ کام آ رہا ہوتا left میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا analytical thought جس میں آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے اس میں یہ چیز بہتر ہے اس میں یہ اس طرح سے اچھ ہے یہ آپ کا left کا جو دماغ کا حصہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا detail oriented perception کہ یہ جو idea ہے oriented کہ ہم اس طرح سے یہ سوچیں اور یہ اس طرح سے idea ہے تو تب آتا ہے ordered sequencing یعنی کس طرح سے پہلی چیز یہ پھر یہ پھر یہ تو یہ left سے آپ یہ سوچ ریشنل thought ہر ایک آپ میں اگر logical طریقے سے آپ کر رہے ہیں تب ہی آپ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا وہ بھی logical ہو لیکن دونوں ہی جذب آتی ہی 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 تو پھر نہیں چلے گا یہ تو لڑائی جگڑے ہی ہوں verbal یعنی لوگ یہ آپ کا جو زبان سے آپ جو بولتے یہ بھی left سے دماغ یہ چل رہا ہوتا cautious کہ احتیاط بھی left والا ہی کر رہا ہوتا planning کا کام بھی یہ left جو حصہ آپ کے دماغ کا یہ ہی کرتا اور پھر اس کے بعد math science کی یہ جو analytical thoughts ہیں تو یہ کہ یہ صحیح ہے یہ درست ہے right slight motor skills کی طرح یہ اس طرح سے چلتا ہے اچھا right کو دیکھیں تو یہ تھوڑا جذباتی حصہ ہوتا ہے ہمارے brain کا جس میں especially thought ideas آپ کو آتے ہیں holistic perception کہ جس کے اندر نئے ideas آپ کو آنے لگتے ہیں perception آتی ہاں بھی جو دو تین کر نہیں چلتا بلکہ یہ idea کبھی اچانک کسی وقت آجاتا کبھی ہو سکتا سوتے وقت آجائے کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹریول کرتے وقت آجائے یہ کسی وقت بھی آسکتا emotional thought یعنی آپ کیا تھوڑا سا جذبہ ہوتا ہے تب motivation بھی آتی ہے اس میں کوئی زیادہ الفاظ میں آپ اس طرح سے بات نہیں ہوتی بلکہ ایک idea جذباتی سے آتا ہے اس کو left کا حصہ جو ہے نا پھر الفاظ میں سے convert کر کے اور پھر آپ اس کو ایک note کر سکتے adventure کا یہ شوق آتا ہے رائٹ سے آپ impulse 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 ہوتی اچانک idea آیا اور آپ پھر اس میں سوچ نے لگتے ہی کریں creative writing art کے لوگوں میں یہ write کا حصہ جن کا زیادہ مضبوط ہو تو وہ اچھا لکھ لیتے ہیں art بھی اچھا بنا لیتے ہوتی drama بھی اچھا کر لیتے ہو جس میں write کمزور ہو تو وہ زیادہ سائزدانی یہ وہاں پہ آت تا آپ کا سلسلہ تو اس کو left field vision آپ کو کہتے ہیں کہ right سے آپ دماغ میں یہ آتا ہے اب دیکھیں کہ right کا حصہ بھی جسم کا آپ brain کام کرتا right بھی کرتا دونوں بڑے اچھے level پہ چل رہے ہوں تو پھر آپ کی brain سے بڑے ریزلٹ آتے یہ بھی ہم brainstorming کر رہے تھے تو اس پہ آپ سوچ آپ left کام کرتا ہے یہ بھی اچھا سوال بن گئے اور اگر دونوں برابر چل رہے ہیں تو بڑا موجدہ ہے گروپ ڈائنیمکس کے اندر جو important کام کی چیزیں اس میں سوچ سکتے کہ آپ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ یا پارٹی یا کمپنی یا فرم کی شکل میں آپ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھئے power of human resources in a group کیونکہ group میں فائدہ انسانوں کی صلاحیتوں سے آتا ہے بنا اگر آپ کسی اپنے decision making میں اگر اس کو بھی آپ اپنے روبورٹ کو سکتا ہو فیصلہ انسان کو ہی کرنا ہوتا اب human history آپ کو یاد ہوگا جو میں نے حرک کی تھی کہ آدم اسلام سے انسان کی ہنٹنگ ایج شروع ہوئی تھی کہ جب آدمی یہی ہوتے تھے جو ضرورت پڑی جناب کہیں نہ کہیں کسی جو بھی جانور ملا پکڑ لیا اس کو سمپل تھی لیکن پھر آستہ آستہ جب ان کی تعداد زیادہ آئی تو انہوں نے اس کے طریقے بھی سیکھ لیا انسان نے لیکن نو الاسلام کے زمانے سے پھر انسان کو آیا کہ اگری کلچرل ایج جس کم کہتے ہیں سیونٹی فائیو تاوزن بی سی سے لے یہ سلسلہ شروع ہوا فیفٹین انڈر تک ویسے زندہ تو ابھی بھی ہے ہنٹنگ یہ ابھی بھی جار رہی ہے لیکن مین حصہ اب نہیں پہلے تھا تو اس میں کیا ہوتا کہ انسان اپنے جانور بھی سنبھالتا رکھتا ان کا کیئر کرتا اور اسی طرح پھر ان پودوں کے لیے آپ کھیت بناتے کا اپنے کچھ نہ کچھ اچھے طریقے سے باغ اب بناتے رہے پھر انڈسٹر لے جائی تو انسان نے ٹیکنیکلی مختلف چیزوں کو بنا کے مشینوں کی شکل بنایا یہ فیفٹین انڈر سے بنایا آج بھی جاری ہے لیکن ٹو تک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ گلوبالائزیشن انفرمیشن ایج ہے ٹو تھاؤزن سے لے آج تک جاری ہے یہ وہ پیریٹ ہے جس میں آپ کی ایکنومی مین چل رہی ہے آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے ایجوکیشن بھی ایسے چل رہی ہے آپ کے اسی طرح سے آپ کا بینک جو وہ بھی ایسے ہی ضرورت ہے کیونکہ سرویسز کی اب سب ضرورت نیو سائکولوجیکل کانٹیکٹ اب وہ بن رہے نینے یعنی نفسیات کے اندر نینے آئیڈیاز تیوریز وہ ابھی بن رہی ہیں کلچرل ڈائیورسٹی کے مختلف کلچر کے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اب ایسے نینے آئیڈیاز ظاہر ہیں اس کی ایک 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 دیکھئے آپ کے اپنے ملک میں دیکھئے کئی ملکوں کے کھانے آپ کو مل جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں دیکھیں وہاں پہ بھی ایسے ہی اب دیکھیں کہ ایک مثال ہے ایسے ہی ایک دوسرے کے آئیڈیاز ہم شیئر کر رہے ہیں اور میں بھی develop کر سکتے سب کو فائدہ مل جات اسی طرح ان کو بھی جو آئیڈیا ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کر رہے ہیں why do you understand the behavior with groups تو ہم ابھی یہ groups کی study کر رہے ہیں تو اس میں رویہ کا کیا تعلق ہے یہ آپ جواب دیں گے کہ گروپ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر behavior آپ کے رویہ میں کیا فرق آتا ہے to learn about yourself and how to deal with others پہلے کام یہ ہی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں پھر ساتھ دوسروں کو بھی سمجھ لیں تب آپ کا group اچھا چلے گا نا you are part of a group now and will continue to be part of various organizations parties families کی شکل پھر آپ بن گئے لیکن پہلے ایک دوسرے کو ضرور سمجھ لیں groups are increasingly expecting individuals to be able to work یعنی یہ تب ہی گروپ بنے گا جو بھی ساتھی آپ کے ساتھ آرہ ہیں تو وہ بھی ان کا interest وہ جو آپ کا ہے تب ہی جا کے یہ گروپ چلے گا ورنہ بند ہو جائے گا سب وہ الگ ہو جائیں گے پھر some are managers and team leaders and some are part of a team اس کے لئے best یہ طریقہ ہے کہ جو آدمی جس کا ماہر ہے جس کا زیادہ تجربہ ہے اور جس کا زیادہ صلاحیتیں ہیں تو اس کو وہ کام دیں تب اچھا result آئے گا otherwise مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایک match آپ کا objective ہے تو کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں تو اگر آپ الٹا کام شروع کر دیں کہ جن کو بیٹنگ اچھی آتی ہے ان کو بالنگ پہ لگا دیں اور جن کو بالنگ اچھی آتی ہے ان کو بیٹنگ پہ لگا دیں تو کام تو الٹا ہو جائے گا یہ نہ کریں کہ جس کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ کام دیں اور اس کو پھر اچھی position بھی دیں مینجر دیں تیم لیڈر دیں جو بھی اچھا title ہے وہ دیں اور پھر مینجر make decision and get things done through other people یعنی اب اور بھی لوگوں ہوں گے جن کو مثال کے طور پر آپ کام ہے کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کچھ لوگوں کو اچھا آتا ہے لیکن ایک کو بہت ہی اچھ آتا ہے اس کو اپنے team leader بنا دیا اور جتنے ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اگلا مینجر کے لئے بھی بیس پیکٹرس یہ ہے کہ وہ ان سے موٹیویٹ بھی کرتا جائیں یہ اس کا کام ہے ان کو اپریشیٹ کرتا جائیں تاکہ اگلے کی صلاحیت بھی آتی جائیں آتی جائیں اور تب جا کے اچھا گروپ اچھی ارگنیزیشن بن جائے یہ behavior of all persons انہ گروپ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے heredity ہر ایک کی نسل یا نسل آپ کہہ لیں اپنے ماباپ کے لحاظ سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور اس فرق میں سرائیتوں میں بھی فرق آتا ہے individual differences framework آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی personality کیا ہے perceptions کیا ہے وہ کیسے سمجھتا چیزوں کو attitudes اس کا رویہ کیسے اور behavior کیسے تو اس میں مثلا کوئی آپ کو پہلے صاحبی میرے جس میں لگا کہ معمولی سا بھی معاملہ تو اس میں جناب وہ لڑائی کا کرا دیت ہے تو ان کو پھر شامل ہی نہ کریں وہ ہی پہ رکھیں کہ جو اتنے stable جن کے emotions ہیں ان کی motivation بھی ان کی یہ سارے جذبات ذرا control میں آتے ہو تو وہ ان کو رکھی ہے اس کے بعد environment دیکھیں کیسا ہے کس میں کام کر رہے ہیں کس ملک میں کر رہے ہیں کس ادارے میں کر رہے ہیں کس علاقے میں کر رہے ہیں کلچر کیسا ان سب کو پڑھ لیں آپ اچھی طرح abilities and skills آپ کی ability کیا ہے آپ کی skills کیا ہے دوسرے کی 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 اس لحاظ سے پھر آپ مل جل کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کیا کام کرے values ہونی چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے اس کے list ہو same policies پروسیجرز ایسے بنالیں اس کو اس طریقے سے ایسے کریں ایتھکس آپ کا top ہونا چاہیے values میں تو تب پھر work relations with attitudes and behavior آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اس طریقے سے اچھے طریقے سے کام چلتا ہے اب آپ خود اپنا match کر لیں آپ کیسی گروپ میں ہیں کیسی تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ میں improve ایسے کروں تو اس کا اچھا result ہوگا performance ہونی چاہیے دیکھنی چاہیے نا کہ اصل result جو ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ کر کیا رہے ہیں ability اس کی صلاحیت کیسی mental and physical capabilities ایک ذہنی صلاحیت بھی ہوتی اور ایک جسم کی بھی ہوتی ہے تو یہ کیسی ہے ان کی اور میچ کر رہی ہے intellectual abilities کہ اس کی logically intellectual طریقے سے ایک بہت گہرے study کے اندر وہ کیسے اس میں فیصلے کرتے ہیں اس چیزوں کو ضرور دیکھیں motivation ان کی کیسی ہے ان کا کیا معاملہ اور میری motivation کیا opportunities آتی ہیں کہ ہمیں کیا موقع مل رہا ہے میں کیا اس میں کروں اور وہ آپ دیں suggestion مثلا آپ اگر ایک junior position پہ تو آپ اپنے manager کو یہ suggestion دیں کہ جنب میں اس کام کا اچھا کر لے تو پلیز یہ مجھے دیں وہ اگر دے دیں تو اچھا result آ جائے گا پھر اس کے والے لیکن اصل چیز وہی ethics and values ہی ہیں جو آپ کی آئیں گی جس میں خاص طور پہ achievement کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس کو کر دکھائیں اچھی طرح concern for others ایک دوسروں کو care کرنے کی کوشش کریں یعنی اگلے کی برائیاں نہ کریں بلکہ اگلے کو جس چیز کی ضرورت اس کی help ان کو دیں honesty ایک سچائی کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو کریں fairness and is impartial کہ کوئی تاثب نہ ہو اور بالکل fairness طریقے سے بالکل جیس چیز کو جیسے صحیح سمجھ رہے ہیں ایسے اس کو بیان کر دیں اگل آپ نی طرح کر لیں اس کے بعد مل جل کے آپ سوچ سکتے کیسا capability of managers اور team leaders میں کیا کیا صلاحیت ہونی چاہی اگر آپ manager بن گئے تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور نہیں تو ابھی ٹھیک کر رہے recognize individual differences یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی دوسرے سے different ہوتے جیسے آپ سوچ تے آپ کی team میں جو لوگ ہوں گے وہ آپ کی طرح نہیں سوچ رہے ہوں گے فرق ہوگا یہ پہلے سمجھ لیں use goals and feedback کہ جو مقصد ہے وہ مقصد ہر ایک پہلے one to one الگ الگ کر کے ان کو بتائیں اور اس کے بعد feedback یہ بالکل آپ میں اس طرح سے ایسے ہو گیا یہ اس کے ساتھ motivation بھی اچھی ہو allow your team members to participate the decisions that affect them کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے ہو تو اچھا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو لے آئیں بھلا کے issue بتا دیں اور اس میں اپنی idea بتا دیں ان کا بھی لے مل جل کے لے کے پھر آپ فیصلہ مل جل کے کریں پر نہ کیا ہوگا کہ اگلے میں کوئی motivation نہیں ہوگی مل جل کے ہوگی تو پھر motivation ہوگی کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں میں نے یہ سوچا ہے اور میری بات کو مانا گیا کبھی ایک کو مانے کبھی دوسرے کو مانے تاکہ سب کی motivation رہی نا جناب یہ ہوگا تاکہ وہ اگرہ پہلے تیار ہوگا تو پھر وہ غلطی نہیں کرے اور کبھی ایک دفعہ نہیں غلطی آگے ایک نور بھی کریں اور محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ بتا دیں کہ اس طرح سے بچنا ہے چیک دا سسٹم فر ایکوٹی یعنی یہ ہونی چاہیے کیا گئی یہ امپروو ہو گیا ان کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے آپ مینجر ہیں تو آپ ان سب کو سمجھا سکتے اس کے بعد سٹریجیز فور موٹیویٹنگ ٹیم اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کریں بیہیویر موڈیفیکیشن آپ کا اگر رویہ غلط ہے اگلے کو بے عزت کرتے تو ہی اس کو چھوڑ دیں ان کو بڑی عزت کے ساتھ ان کی غلطی بتائیے تاکہ اگلے کو برا نہ لگے جوب ڈیزائن اف ایچ پرسن اقارڈنگ ٹو ہر انٹرسٹ اینڈ ایبیلیٹی اس کی جہاں صلحیت ہے جہاں ان کا شوق ہے ان کو وہی کام دے چیلنجنگ ورک کچھ چیلنج تو کبھی ایک کو دے دیں کبھی دوسرے کو دے دیں اس طرح سے آئے گا اور پھر ایج اف یور ٹیم میمبر جو کام ہے اس کے ساتھ ان کی ایج کے ساتھ مہچ ہے وہ سکھ کوئی نوجوان لڑکوں کو یہ کام پسند آتا ہے تو پھر آپ اپنے ایسی ٹیم میں کسی نوجوان کو بھی رکھے اور جو کام صرف بزرگوں کو پسند آتا تو پھر ان کو وہ ہی کام دیں اور جو درمیانی ایج میں ہیں تو ان کو پسند وہ ہی دیں آخریٹی میٹرکس ضرور ہونا چاہیے آخریٹی میٹرکس میں ہوتا ہے کہ جناب یہ کام ہے جو آپ کی اجازت آپ کر سکتے ہیں اور اس کی لئے بھی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے تاکہ اگر جناب مثال کے طور پر پیمنٹ ہی کرنی ہے تو جناب آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اپ ٹین تھاؤزن روپیز اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اپنے مینیجر سے پوچھ لی چاہے گا اچھا مینیجر اس کے لیمٹ ہو تو مثلا 50,000 ہو کہ ٹھیک 50,000 تک تو وہ کہے گا اگر اس سے زیادہ تو پھر وہ اپنے CEO سے یا head سے یا جنرل مینیجر جس کو آثورٹی دی ہوئی ہے اس کو مانتا کو تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی ایک گلتی دوسرے سے ٹھیک ہوتی اگر اپ موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو تو تب لے جا کے ایک productivity اچھی آئے گی ریزلٹ اچھے آئیں یعنی گروپ اگر اتنا زیادہ ہوگا تو پھر کوئی کبھی نہیں آئے گا کچھ پھر یہ پھر اس طرح کے ایک چیز بن جاتی اگر اپنے نسال کے طور پر بڑے سا بندے کٹھے کر کے اور اس میں کچھ فیصلہ کرنے لگیں تو یہ بلکل وہی چیز ہوگی کہ جیسے ایک دبے کے اندر بہت سارے مہنڈے کے کٹھے ہوگئے کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہوگا گیا اس لئے کم رکھیں گروپ کو اور اگر آپ کی بڑی اورگنیزیشن بن گئی ہے تو پھر ان کے ہر ایک پارٹس کو الگ الگ کر لیچے تاکہ وہ اپنی ہتھ تکی رہیں تاکہ وہ ہوگئی کہ پانچ ساتھی ہوں گے ملکہ ہو جائے گا مہنڈ انکریز موٹیویشن اف ایچ گروپ میمبر ہر گروپ کا جو ہیڈ ہوگا تو وہ اپنی اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا رہے گا اس کی رسپونسیبیلیٹی دیں انکریز گروپ کوہنسیون اینڈ پروڈکٹیویٹی نارم کچھ ایسے طریقے ایسے بتا دیں کہ جس کو ان کو ٹریننگ بھی کرا دیں تاکہ ہر ایک ایک رستے سے جائے یہ ایک ایک جیسے اگر کئی آدمی گانے والے آجائے اور ہر ایک کا الگ الگ سٹائل ایک ہی طرح کا یا دانس ہر ایک الگ الگ تو وہ سارے کٹھے ویگ کریں تو پھر کچھ کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوں اور پھر گروپ کمیونی کشن جو بھی زیادہ کمپلیکس معاملہ آ رہا ہو تو پھر اس کے لئے آپ یہ کریں اس کے حصے بنا دیں یہ ایسائی گروپ کو دے دیں دوسرا دوسری کو دے دیں تو پھر اچھا ریزلٹ آئے گا اگر وہی آپ کہیں گے کہ جناب ہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ذمہ داری لیتا آپ بھی دوسرا کر لے گا بات ختم پھر اس کے بعد محول اچھا ہو جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو انفارمل ایٹموسفیر ایسا ہو کہ جس میں انفارمل طریقے سے آئیں معاملات چلیں معاملات ایک دوسرے سے کبھی بڑی عزت کے ساتھ ملاقبی کر لے اور وہ اچھی طریقے سے چلتا جائے معاملہ برنا اگر ایک کوئی جو مینجر ہوگا یا جنرل مینجر ہوگا وہ آکے بیٹھ کے بیچ میں بڑا ایک روب وہ کرنے لگے گا تو پھر وہ ہٹلر بن جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ایک گروپ میں کوئی رسپانسیبیلٹی دے رہے ہیں یہ نہ کہیں all of them بلکہ ایک بندے کو جو بھی ہٹ ہوگا اس کو دیں اور وہ پھر اگلوں سے کروائے گا ورنہ پھر کوئی بھی نہیں کچھ کرتا آپ کی جو بھی دپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہے یا ٹیم بنائی ہے اس میں سے ہر بندہ اپنا آئیڈیا شیئر کرے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فائدہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کی موٹیویشن بھی آتی ہے اور پلس یہ ہے کہ اچھا آئیڈیا بھی آ گیا اور وہ دوسروں کو بھی آ گیا تو پھر اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے مل جل کے فیصلے کریں یعنی یہ نہیں کہ ایک آدمی ایک ڈکٹیٹر بن کے وہی بس فیصلے کر رہا ہوں باقی بس اس پر عمل کر رہا ہوں نہیں جی مل جل کے کریں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو تب بھی یہ اختلاف لازمی ہونے چاہیے کہ جنب عزت کے ساتھ ہی اختلاف کریں اور ریکویسٹ کے طور پر ہی سٹائل میں ہو جائے یعنی سٹائل اگر یہ بن جائے تو پھر غصہ نہیں آتا کسی کو ایسا کریں ہر آدمی کو اپنے کام کی رسپونسیبیلیٹی بھی دیں جو کام ان کو پسند ہے وہی دیں تو پھر دیکھیں کہ اچھا ریزلٹ آئے گا پھر آپ دیکھئے ایفیکٹیو ٹیم تب ہی آپ کی بنتی ہے یعنی آپ یہ دیکھئے ایک ایٹموسفیر ریلیشنشپ اچھے ہوں گے رویہ اچھے ہوں گے پھر آپ کے ممبر پارٹیسپیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہنپی کر رہے ہوں گے ایک کو صلاحیت آتی ہے دوسرے کو نہیں دوسرے دوسرے کو سکھا دے گا تو اچھا ہو جائے گا ریزلٹ گول انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کو سمجھ لیں ایک سیپٹنس بھی دیں ایک دوسرے کو یعنی کہ اس کی ہر چیز پر اختلاف کریں بلکہ قبول بھی تو کبھی کریں لسننگ سنیں بھی ایک دوسرے کو اور شیئرنگ ایک دوسرے سے انفرمیشن شیئر کریں پھر اس کے بعد ٹریننگ بھی ایک دوسرے کی کرتے رہیں ہینڈنگ کانفلیکٹ اینڈ ڈیس اگریمنٹ ہو تو اس کو بھی عزت کے ساتھ ایک دوسرے کی اختلاف کریں تو پھر آپ کا ریزلٹ اچھا ہوا ڈیس اینڈ میکنگ تھرو کانسنسس مل جل کے ہی فیصلے کریں یہ نہ ہو کہ ایک ڈکٹیٹر ہی آیا ہو یہ نہ ہو ورنہ پھر سب کی موٹیویشن رک جاتی ہے فیڈ بیک ایویویشن ضرور آپ کریں ہر اپنی ٹیم کے میمبر کی کہ جنب آپ کی یہ ریسپونسیبیلیٹی تھی آپ نے یہ کر لیا اتنا ہوا یہ آگیا یا مسئلہ انمیسال کے طور پر اگر بیس کام تھے بیس انہوں نے کر لیا انیس کر دی ہیں یہ ہے ایک کام جنب اس میں یہ چیز ضروری کنے سپریز یہ بھی کر لیں یہ کریں گے تو پھر اس میں موٹیویشن آئے گی تو پھر میمبر پرفارمنس اچھی آئے گی سٹرونگ ایتھیکلی کوڈ آف ایت کنڈک کے این مطابق ہمارے کریں کوئی انیتھیکل حرکت نہ کریں سپیسیفک پرفارمنس ریزلٹ اور پھر ریزلٹس پہ یہ اس پورے گروپ کو پوری کمپنی کو یہ چاہیے اس میں اس بندے کو اس کا بونس بھی دیں اپریسیشن بھی کریں مثلا کبھی یہ بھی ہو کہ جو ہیڈ آف اگنیزیشن وہ بھی ان سے پرسنلی ان کو اپنے پاس جائیں اور جا کے ملیں ان سے اور ان کو سارے جو ان کی ایشیوز ہیں اس کو بھی حل کریں تو پھر موٹیویشن اچھی آتی ہے رائٹ میکس آف سکلز سکلز کے لیے آپ یہ ضرور کوشش کریں اپنی ٹیم میں ہر آدمی کو جو یہ صلاحیت ہے وہ لیں ایسے کو ٹونڈے کے جس کو دوسری کی صلاحیت ہے تیسرا ایسا لیں کے جس کی تیسری اچھی صلاحیت ہے تو ان کے لحاظ سے آپ کا ایک رائٹ میکس آف سکلز بن جائے گی ایمپرووز کرییٹیویٹی ایمپرووز ڈس اگریمیٹ ان دا اپینین اگر آپ یہی ڈکٹیٹر بن جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جناب جو میں کہہ دوں گا تو بس جناب وہی قانون بن جائے گا تو پھر تو اگلے کی موٹیویشن ان کا کوئی شوق نہیں ہوتا پھر آپ کا کام کرنے گا تو ڈس اگریمیٹ کی دیں اور ان کی اگر غلطی بھی ہو تو کہیں کہ ہاں لیکن دیکھئے کہ اس پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں اس میں یہ چیز اس لحظ ہے تو اگلے کو بھی سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کا وہ اختلاف حل ہو جائے گا اب جناب ہم اس پہ آتے ہیں who to make decision making کون فیصلہ کرے گا یہ ڈلفی ٹیکنیک ہے ڈلفی ٹیکنیک آپ کو عرض میں کر دے تو وہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مسئلہ کیا issue کیا define the problem کہ problem کیا مسئلہ کیا یہ وہی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات یہ چلی تھی پھر define objective کیا مقصد کیا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں diagnose the problem problem کیا issue کیا ہے مسئلے کو کیا حل کرنا ہے کیوں کرنا ہے پھر اس کے بعد develop alternatives اس کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں سارے سوچ لیں اب کئی بندے سوچ رہے ہوں گے سارے آئیڈیاد آ جائیں گے evaluate alternative alternate کہ دیکھیں اس میں یہ کریں تو یہ اچھا ہوگا یہ ہو تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے یہ ہے اس میں سوچتے چلے جائیں جتنے کوئی 8-10 issue جتنے سامنے یہ نہیں اس issue کو resolve کرنے کے 8-10 طریقے آگئے پھر اس کے بعد choose best alternative یہ اب ظاہرہ کے ٹیم کا جو head ہے وہ پھر فنسلہ کرے گا کہ جنب اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اس سے ہم یہاں کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر implement کریں action کریں دیکھیں قرآن مجید نے یہی حکم میں میرشاد فرمایا عمرہم شورہ بینہ کہ اجتماعی معاملات میں مل جل کر سہنسلہ کیا کریں یہ سورہ شورہ جو 42 نمبر سورہ تھا اس کی 38 نمبر آیت ہے تو یہ دیلفی ٹیکنیک دیکھیں سیم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سیم وہی جو سوشل سائنسز اور سائیکالوجی کے ذریعے لوگوں نے جو طریقے سمجھے ہیں جب اپنے تجربے سے دیکھیں وہ جی سیم وہی ہے ورچیول ٹیم ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے ایتکس تو لازمی ہونے چاہیے اس کے چیکلسٹ بھی ہونے چاہیے کہ اگر انیتکل کوئی حرکت ہوئی ہو تو پھر اس کو سب کے سامنے نہیں الگ کر کے بتائیں کہ بھائیے دیکھیں یہ چیز اس سے اگلے کو برا لگا تو اگلے بھی پھر خود وہ بھی اندازہ ہو جائے گا اور وہ پھر جا کے معذرت بھی کر لے گا جا کے اگر اب کوئیسٹنز کو ایک ان کو گھونٹ دیں گے ان کی تو پھر تو جناب اگلے کی موٹیویشن بھی رک جائے گی یہ نہ کریں اب آئیے امروم شورہ بینہم میں سیدہ ابلال المحدودی صاحب سکولر نے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ انہوں نے ایک ایک تفصیل عرض کیا تو وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ان کی بک تفہیم القرآن جو تفصیل ہے قرآن پاک کی تو دیکھئے کہ اس سے وہ ہماری ویکنسز سامنے آ جائیں گی کہ انہوں نے مجھے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اب وہ کہتے ہیں اس چیز کو یہاں اہل ایمان کو بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے جو سورہ آل امران میں اس کام دیا گیا ہے کہ مل جل کے آپ فیصلہ کیا کریں یہ بنا کر مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے ایک ستون ہے بقیدہ اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ بلکہ اللہ کے مقرر کیا جاہے زابطے کے سری خلابردی مشاورت کیا ہے مل جل کے مشورہ کرنا دسکشن کر کے فیصلے کرنا یہ ہے اس کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے اس کی وجو پر اگر غور کیا جائے تو تین باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ایک یہ کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے تو اس میں سے ایک شخص کا ایک اپنی رائے سے فیصلہ کر ڈالنا اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظر انداز کر دینا زیادتی ہے مشترک معاملات میں کسی کو اپنی من مانی چلانے کا حق نہیں ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو تو اس میں ان سب کو رائے لی جائے اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے متعلقوں تو ان کے محتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے یہ دیکھیں پارلیمنٹ ایسی بنتی ہے نا کہ آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے جن صاحب کو ووڈ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعتماد ہے ان پر اسے آپ دے رہے ہیں تو چلو اگر زیادہ مجورٹی کو یہ آگئی تو وہ پھر ہاتھی اور ملجول کے فیصل لیکن اب کرتے نہیں اس سے عمل تو یہ ان کی ویکنس ہے طریقہ تو اچھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اب دوسری بات بیان کرتے ہیں دوسرے یہ کہ انسان مشترک معاملات میں اپنے من مانی چلانے کی کوشش یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کو کا حق مارنا چاہتا ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسروں کو آگیر سمجھتا ہے اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یقصہ قبی ہیں بہت بری ہیں اور مومن کے اندر ان میں کسی صفت کا شائعبہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تکبر کا حصہ مومن نا خود غرض ہوتا ہے نا خود غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دست رازی کر کے خود ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے اور نہ وہ متقبر اور خود پسند ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی کر اقل کل اور علیم و خبیر سمجھے گو اب اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہ جتنی پولیٹیکل کرتے ہیں یہ اب آپ خود تجزیہ کیجئے گا آپ سنتے ہیں نا ان کی خبریں اب تیسری میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو ان میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور نہ یہ جانتا ہو کہ اس کو بوجھ کو تنہا اپنے سر لینے کو کی جرت نہیں کرے گا یعنی ایک جیل یہ ریزلٹ ہے پریکٹیکل میں بتاؤں کہ عمر رضی اللہ ترون کے زمانے میں ایک بڑا ڈیسیئن کرنا تھا انہوں نے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوئی فتح ہوئی تو اس میں کبھی ایسے کیسز میں ٹوئنٹی پرسنٹ وہ گورنمنٹ کو دے دیا کرے ایٹی پرسنٹ وہ راہ سلسلہ اب ہوا یہ کہ عمر رضی زمانے میں کئی ملک فتح ہوئے تو اس میں بہت زرخیز ایریاز تھے بہت اچھے اچھے زمینے تھی اور وہ گورنمنٹ کی تھی یعنی پہلے رومن ایمپائر اور پرسن ایمپائر کی تھی تو وہ گئی تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم لوگوں نے فتح کی تو ہمیں دیں وہ زمین اس پھر عمر رضی نے امروم شورہ بینوم پہ عمل کیا انہوں نے جتنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا کچھ اور قبیلوں کے تھے ان کے سرداروں کو بھی بلائیا کہ آپ آئیے مدینہ میں آگئے آکے دسکشن کی اور یہ چھ دن تک دسکشن چلتی رہے اب دیکھئے کہ عمر خلیفہ تھے اور وہی فیصلہ کر لیتے تو معاملہ ختم ہوتا نہیں انہوں نے یہ پوری دسکشن کی کر کے اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ صورت الحضاب میں انہوں نے یہ پڑھا اور پھر اگلی صورت میں آکے دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کا جب اس میں اتنا کوئی کام نہیں ہوا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہونا ہے اور وہ اس سے لوگوں کی خدمت کریں تو بھی یہ اپلائے ہونا چاہئے اب سارے صحابہ اکرام کو سمجھا آگئے ان کو بھی آگئی مان گئے اور سب نے پھر یہ تیہ کیا کہ جتنی گورنمنٹ کی زمینیں تھی وہ ساری حکومت میں آئی اور عمر عدیلہ نے اس کو یہ کیا کہ جو اس پہ کام کرتے تھے وہ سارے غیر مسلم تھے انہی کو کہ آپ لوگ اس میں کام کریں 50% آپ اسی پر وہ لوگ ان کو پھر سمجھ میں آیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے سمجھا اور ایمان بلائے اور یہ ہوا اور پھر یہ بھی ہوا کہ اب اس میں سے جو بھی 50% والا بھی اتنی بڑی پروڈکشن ہر زمین میں جو آتی تھی اس کو وہ لیتے تو پھر اس میں سے ایک کہ ایک آدمی کو لے جا کے ڈیلیور کرتے تھے اس کے لیے ہر گورنر کو یہ آرڈر تاکہ بھی آپ اس میں سے یہ لے کے تقسیم کر کے ہر ہر سیملی کو آپ جا کے ڈیلیور کریں وہ کناتے ہوتے تھے تھی کہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہوگی سب لے جا کرتے ہوں گے ایک بار عمر عزیل جا کے انہوں نے اپنے ویرہ اس سے پورا نکالا جتنی بوریاں تھی اٹھا کے اب ان کے ٹیم نے کہا کہ جی ہم اٹھا کے رہنے ہی نہیں نہیں بھی میری ذمہ داری ہے تو وہ لے جا کے ان خاتون کے گئے اور جا کے کہا بہن یہ آپ کے لیے یہ اکتوفہ وہ بڑی خوش ہوئی ہوئی تو وہ بڑی خاتون تھی تو ان سے پوچھا جی آپ یہ بتائیے کہ عمر کی خاتون کی حکومت جو کیسی چل رہی وہ کہتے بھی مجھے تو پسند نہیں ہے میرا باس تو میں اس کو اٹھا کے تمہیں خلیفہ بنو اس کے بعد صرف کچھ عرصے بعد خاتون کو پتا چلا یہ عمر عدیرہ تو بڑی شرمندہ ہوئی تو دیکھئے یہ اصل طریقہ ہے آنے کا اب آپ یہ دیکھئے کہ مہدوزی صاحب نے پھر مزید تفصیل میں کہا کہ بتائیے کہ اگر آدمی غور کرے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتا ہے مشورہ اس کا لازمی تقاضی ہے اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاق کی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا اب آپ خود پر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بہت اچھا انیلیسس کیا اب دیکھئے امرہم شورہ بینہم میں پھر وہ بیان کرتے اس میں پانچ باتوں کا تقاضی کرتا یعنی یہ پانچ چیزیں تب ہی امرہم شورہ بینہم ہوگی ملجول کا فیصلہ تب ہی ہوگا اب پہلی بات یہ پانچوں بہت امپورٹنٹ بات اول یہ کہ اجتماعی معاملات لوگوں کے حقوق اور مفاد سے متعلق ہوتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری ازادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فیلواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں یعنی پوری انفرمیشن بھی ان تک آئے اور ان کو پوری ازادی بھی ہو کہ اپنی بات وہ کر سکیں یہ تو تب ہی معاملات دوسری پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر ڈالنی ہو جسے لوگوں کے رضا مندی سے مقرر کیا جائے تو یہ رضا مندی اس کی آزادانہ رضا مندی ہو جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تخریص اور اتماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے یا فریب سے کوئی گھشوٹی ہوئی رضا مندی اور حقیقت رضا مندی نہیں پریکٹیکل آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ظرف کے ساتھ جو اس کو سمجھ جا رہی ہے اس طرح ان کو نہیں کہا جاتا ان کو کہا جاتا ہے ویسے کوئی جیسے تمہارے لیرر کہہ رہے ہیں انفورچنیٹلی ابھی تک ہمارے یہ کلچر جا رہی ہے اچھا تیسرے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حمل قرار نہیں دیا جا سکتے جو دباؤ ڈال کے یا مال سے خرید کر یا جھوٹ یا کوئی کام لے کر لوگوں کی گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں انفورچنیٹلی تو آپ دیکھیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہماری ویکنیس ہے اس کو آپ اگر ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کر لیں اور نہیں کر سکتے تو چلیں اپنی آواز تک تو پہنچاتے جائیں شاید اللہ کرے کسی کو شعور آ جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے معاملہ اب چوتھا پھر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ مشورہ آپ ہٹا دیں گے اور ایک ڈکٹیٹر اب بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بات جان نہ ہوگی جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر وہ خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دے گا اور ان کی درقیقت خیانت اور اہل شورہ کے اجمع اور اتفاق کے رائے سے دیا جائے یعنی ملجول کے ڈسین لے چلے اب پریکٹیکل تو ہمیں یہ آئے گیا جن کی جمہور اکثریت کی تائید حاصل تو تب اس میں کریں ورنہ اس میں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہئے اس میں مجھے وہ یاد آیا عمر عدیل کا کا واقعہ یاد آیا کہ جب وہ اپنی اب کافی عمر آگئی تھی تو ان کو لگا کہ کسی وقت بھی اللہ کا میسج آ جائے گا اس زندگی سے نکلنے کا تو اچھا معاملہ صحیح ہو جائے لیکن پھر انہوں نے خود جمعہ کے خطبے میں بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی کو ایک آسانی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سب لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ اگلا خلیفہ عمر ہوگا تو پھر سب مان جائیں گے تو ان کو تو آسانی تھی لیکن مجھے نہیں ہے مجھے تو اب چھے بن دیں کیونکہ کوئی لوگ پسند کرتے ہیں کہ عثمان خلیفہ بنے کوئی چاہتے ہیں کہ علی بنے کوئی یہ سارے ہیں تو انہوں نے کہا کبھی یہ کرو کہ اگر یہ انہوں نے زخمی ہوئے اور ان کو لگا تھا کہ اب بس میری زندگی جانے کا انہوں کہا کبھی آپ چھے آدمی ہیں آپ مل کے فیصلہ آپ مل جل کے کریں اس میں یہ تیہ کر لیں معاملات کو اور معاملے کو پھر یہ کہ اس کے لیے پھر انہوں نے چھے صحابہ کرام نے مل میں کیا تو اس میں عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ منیج بہت اچھا کر لیتے تھے انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے کہ ہم تین تو چھوڑ دیں معاملے کو باقی تین مفیصلہ کر لیں اب تین واقع مانگئے عبدالرمان بن عوف رہ گئے تھے باقی اور عثمان اور علی رضی اللہ نے یہ تین ہوتے عبدالرمان بن عوف نے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اور لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں پھر لے ایک رسیئن لے سکتے اگر آپ اجازت دیں سب نے کہا جی آپ ایسے ہی کریں تین سے سب سے پوچھتے چلے گئے تو مجورٹی یہ آئی کہ وہ عثمان رضی اللہ کو حکمران بننا پسند کرتے تو مجورٹی کی بیسیس پہ انہوں نے فیصلہ کیا اور علی رضی اللہ نے اسی وقت سب سے ان سے بیعت کی کہ اتنا اس میں یہ تھا عمروم شورہ بائن کی پریکٹیکل صورت یہ جناب آپ اس میں خود دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو زبردستی کہا جائے کہ جیسے لیڈر کہہ رہا ہے ویسے ہی کہو تو پھر تو آپ کی موٹیویشن ہی گر جاتی پھر کیا ضرورت ہے تو یہ چیزوں سے اپنے بچنا ہے اب یہ ریزول پرابلم بیہیویرز کہ لوگوں کے روئیے میں مسئلے آ جاتے ہیں تو اس کو ہلکیسے کرنا ہے پرابلم جیسے دیفیویزن آف ریسپونسیبیلیٹی گروپ پولرائزیشن کونفلکٹ بن جاتے ہیں یعنی آپ فر اگزیمپل آپ کی جیسے آپ ڈیریکٹر ہیں اور ٹوٹل جیسے آپ کوئی دس ڈیریکٹر ہیں اس میں سے کوئی تین چار ایسے ہیں کہ جو الگ بن گیا تین چار الگ بن گیا تین چار الگ بن گیا اور آپ اس میں اختلاف ہو رہا ہے لڑائی جگڑے ہونے لگ یہ اشو ہوتا ہے تو اس کو چوز ٹیم میمبر کیرفلی اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ ٹیم میں سٹارٹ میں ایسے بندوں کو اپنی ٹیم میں رکھیں ٹریننگ ہوتی جائے تاکہ پوری آپ کی ٹیم اور آپ کا مداج ایک دوسرے کے ساتھ میحج کرتا ہو ہر ایک بلکل کلیر مقصد دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے بڑی کلیر رسپونسیبیلیٹی ان کو دیں پھر یہ بھی کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے اس کو یہ بھی ہو کہ آپ کے ساتھی آپ کے بھائی وہ یہ چیک کریں گے تاکہ کوئی غلطی ہے وہ بھی ٹھیک کر لیں ریوارڈ سپیریئر پرفارمنس کہ جو بھی اچھا ریزلٹ آیا اچھا کام کیا اس کا بینیفیڈ بھی مل جائے سی دونٹ لیٹ سوشل کنسیڈریشن اوور دا ٹاسک کہ اس کو وہی کامی دیں جس کا انکو انٹرسٹ ہے توسرا نہ لیں ریمووو پروبلم ٹیم میمبر تاب یہ اس طرح کب شروع سی کر رہے ہوں تو پھر ڈائی نہیں ہوگی ہوگی بہت مائنری کبھی ہوگی موٹیویشن کے لیے امپاورمنٹ بھی لازمی آپ اپتی ٹیم میں آپ کی ٹیم میں تو ان کو اتنی پاور بھی دینا تا کہ وہ اچھا کام کریں اگر ان میں کام آپ دے رہے ہیں اور ان کو پاور نہیں دے رہے نہیں کہ ہر چیز کے لئے آپ اپرورویل کے لئے میرے پاس آئے تو اگلا پھر کام کرنے کا شوقی نہیں رہے گا اپنا اعتماد قائم کرنے کی آپ کوشش کریں listen others اگلوں کی بات بھی سنیں تب ہی آپ پہ اعتماد آئے گا آپ لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہوں چاہے آپ پرائیم منسٹر بن گئے ہیں چاہے آپ کمپنی کے ہیڈ بن گئے ہیں چاہے آپ دوستوں کا گروپ ہے اس میں بھی آپ یہ کر رہے ہو ان ہر چیزوں میں یہ چلے گا ماملہ امپروف کمیونکیشن کہ ایک دوسرے سے دسکشن ذرا اچھی کھلے طریقے سے آئے اچھا وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی ٹیم کے جو میمبر ہیں وہ آپ سے بات کریں وہ نہ ہوتا کہ واپس میں دوسرے سے ملتے ہیں اختلاف آکے لڑائی ہو جاتی ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ جو ہیڈ ہے اسی کے ساتھ وہ بات چل رہے ون ٹو ون کمپیوٹر ایڈیڈ دسیئن میکن اس کے لئے سافتوئر ایسے بن گئے ہیں جن کے ذریعے آپ ساری ٹکنیک اور سب کچھ ڈال کے لے آپ کو پتا چل جاتا ہے اگر نمبر کا معاملہ ہے تو وہ تو اچھا کلکولیٹ ہو جاتا ہے لیکن چلو اگر کوئی الفاظ میں بات ہے تو الفاظ کی بات بھی آپ کی ایک جگہ اکٹھی آجائے تو آپ پھر صحیح طرح سے پڑھ سکتے صورت حال پھر ایک فیصلے بھی صحیح کر سکتے اس کے بعد پھر آپ ریکارڈ ریکارڈ بھی کرتے جائیں ریٹرن فارمیٹ میں یا وربل بھی ہو تو وہ بھی ریکارڈ کر لیں تاکہ اگلے کی اگر کچھ کنفیوزن ہو سامنے آ جائے consensus presenting یہ وہی بات ہے تو پھر سب کی موٹیویشن اچھی ہوگی improve your group اب group کو کیسے improve کر سکنے اس کے لئے وہی ایتھکس کی بات ہے reward creativity کہ اگر اگلے میں ایک نیا اچھا idea آ رہا ہے تو وہ idea کو appreciate کریں اور بہت اچھا آ رہا ہے تو implement بھی کریں تاکہ اگلے میں motivation آئے allow all team members to fail کہ یہ بھی سمجھ لیں اگلے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو غلطی ہو جائے تو اس پہ غصہ نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ ان کو بتا دیں بھئی اس کے ایسے نہیں ایسے کر لیں make work more fun یعنی کام ایسا ہو کہ جس میں ان کو مدہ آ رہا یعنی جس کام میں مدہ آ رہا اس کو وہی کام دیں پھر مدہ آئے پروائید creativity training یعنی اس کی training بھی آپ کرائے اپنی team کی تاکہ ان کی creativity آتی جائے نئے ideas آتے جائیں اس کو یہ میں نے دیکھا ایک company نے ایک اچھا کیا تھا کہ اپنا ایک ڈبا بنایا ہوا تھا آپ جو idea آ رہا ہے تو آپ اس میں نہیں بولا نہیں چاہرے تو لکھ دیں لکھ کے آپ وہ کر دیں اس پہ عمل کریں گے اور جو فائدہ حاصل ہوگا آپ کو بھی ملے گا تو یہ اس طرح کا ایک technique انہوں نے استعمال کی تھی اور اچھی تھی encourage creative stimuli یعنی ایسے stimuli لاتے جائیں تاکہ لوگوں میں اچھے ideas آئیں اور سب سے چیز code of ethics اچھے طریقے سے خلاقیات کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ وہ کاملہ کریں تو اچھا ہوگا ورنہ پھر گروپ آپ کا خراب ہو جائے گا تو جنب آپ آپ کے لئے ethics کی ایک جسٹ complete نہیں ہے لیکن کچھ ہے کہ جنت میں جانا تو یہ جنب میں جانا تہی تو جنب سے بچنا چاہ رہے تو ان چیزوں سے بچیں اور یہ اچھے طریقے ہیں جن سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں تو جناب اور اس کی گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے دیم میں نے تو کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پہ الگ الگ موضوعات پہ قرآن میں بات ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو جناب اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلیف ایمیل کر لیجئے جزا کرلو خیر فحسن جزا